موزز ناظرین دائم ٹیلی ویژن خداون یسو مسیح ناصری کے نام سے نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام خدا کی آواز لے کر حاضر ہوں میرے لیے آج یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ سبوں کے ساتھ مل کر خداون کے مقدس کلام کی باتوں کو ایک بار پھر سیکھنے والا ہو پایا اور یقین محکم ہے کہ آپ خداون کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں گے ماضی کے میرے پروگرامز کے وسیلہ سے بھی برکت پاتے رہے ہیں اور آج بھی اور آئندہ بھی پائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پروگرام کا نام ہے خدا کی آواز اور اس مضمون کے تحت سیکھنے کے لیے جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ اپنے حالات کی طرف نہ دیکھ بلکہ اس کی طرف دیکھ جو حالات بدل سکتا ہے کتاب مقدس سے آج ایک آیت بلکہ چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں پہلا سیمول اور اس کا سترہ باب اور اس کی پینتالیس فورٹی فائیو آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اور دعود اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الافواج کے نام سے رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کو تُو نے فضیعت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خداون تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشے ہوای پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے ناظرین جیسا میں نے کہا کہ میرا مضمون ہے اپنے حالات کی طرف نہ دیکھئے بلکہ اس کی طرف دیکھئے جو آپ کے حالات بدل سکتا ہے اس دنیا میں دکھ تکالیف مسیبتیں بیماریاں پستہیمتی مایوسی ڈیپریشن اولاد کا نافرمان ہونا والدین میں مس انڈرسٹیننگ خاندان میں لڑائیاں اور جگڑے نشے کی روح نفرتیں اور قدورتیں لڑائیاں اور جگڑے نشے کی لانت مالی طور پر مسائل کاروبار کا نہ ہونا بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جن کے دیوتاؤں سے آئے دن ہماری ہاتھا پائی ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات آپ بھی اور میں بھی پستہیمت ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں تو کیا کریں آج خداوند کے مقدس کلام کو بنیاد بناتے ہوئے میں آپ کو کلام ہی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جو اسرائیلی فوج تھی وہ دم دبائے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ جو فلسطی فوج تھی اس کا ایک بہت بڑا چیمپین ایک بہت بڑا جیالہ جو جات کا رہنے والا جولیت تھا وہ اسرائیل کی فوج کے برخلاف کھڑا ہوتا اسرائیل کے خدا یاوے کی مخالفت کرتا اور اس کے نام کی تکفیر کرتا تھا اور اسرائیلی فوج کو للقارتا تھا کہ اگر تم میں جان ہے تو آؤ میرے سامنے دیکھا جائے گا لگ بگ نو فٹ کے قریب اس کا قد تھا اس کا بھالہ یعنی نیزہ شیلڈ حلمت اس کا وزن میں ابھی بیان نہیں کر سکتا لیکن اس بڑے سور میں کو دیکھ کر اسرائیلی فوج ڈر گئی سیم گئے اور اپنے آپ کو گویا چھپانے لگے اور سعول بادشاہ بھی پست ہمت ہو گیا جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا اور وہ خدا کے لوگوں سے یعنی اسرائیل سے کہنے لگا کچھ کرو اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو جو ان فلسطیوں کو اور اس جات کے رہنے والے جولیت کو پچھاڑ دے تو میں اپنی بیٹی اس کو دوں گا اور اور عجر تو اپنی جگہ پر ہے ہی لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا اسرائیلی فوج ڈسکرج تھی پست ہمت تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کریں تو کیا کریں ہمارے ان حالات کو بدلنے والا کون ہوگا ہم کس طرح سے اس مایوسی کی کھائی سے نکلیں گے کس طرح ہم راستی کی طرف آئیں گے ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں لیکن عزیزوں ہوتا کیا ہے ادھر ایک چھوٹا لڑکا بنام دعود جو یسی کا بیٹا تھا وہ اپنے بھائیوں کے لیے شاید کھانا لے کر آیا اس جنگ میں اور جب آ کر دیکھتا ہے تو اسرائیل کی جتنی بھی فوج ہے وہ دم دبائے بیٹھی ہوئی تھی انتہائی سہمے ہوئے تھے اور ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ اب کریں تو کیا کریں کیونکہ جو جات کرینے والا جولیت تھا وہ ان کو مسلسل للکارتا چلا جا رہا تھا اور دعود مرد ایمان بھی تھا مرد خدا بھی تھا اور بڑے حسنہ کا مالک تھا کیونکہ ماضی میں خدا نے دعود کو بڑی فتوحات بکشی اگرچہ وہ ابھی چھوٹا تھا جب وہ میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فلسطیوں کا یہ بڑا سورما اسرائیل کہ خدا کے برخلاف بھی توہین آمیز الفاظ کہتا ہے اور اسرائیلی فوج کو بھی برا بلا کہتا ہے ایسے سما میں جب ان حالات کو وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ دنکے کی چوٹ پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا یہ ہوتا کون ہے جو اسرائیل کے خدا کی فضیعت کرے توہین کرے ہوتا کون ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس کے بھائی اور اسرائیل کے جو فوج تھی انہوں نے کہا ہوگا ارے تم چھوٹے سے لڑکے ہو تمہیں کیا پتا ہے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں ہم نے بڑی بڑی فوجی مشکیں کی ہیں ہم جانتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے تمہیں کیا پتا چپ کر کے بیٹھ جا میں وہاں تھا رہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو اور پھر اس کے بعد دعود سعول کے پاس گیا اور اس کو کہا میں اس شخص کے برخلاف لڑوں گا جو میرے خدا کے نام کی تکفیر کرتا ہے دعود میں غیرت ایمان بھی تھی اور اب وہ اب وہ اس غیرت ایمان کے سبب سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس فلسطی نامختون کو للکارتا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ تُو تو تلوار اور بھالا اور برچھی لے کر میری طرف آتا ہے لیکن میں تجھے بتاؤں میں رب اللہ فواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں اور رب اللہ فواج کے نام سے آج تیرا کام تمام کروں گا شاید اسرائیلی فوج بھی اور ممکن ہے کہ جو فلسطی فوج بھی وہ بھی کہکہ مار کر ہنس رہے ہوں گے یہ لڑکا یہ اس کا کیا کرے گا لیکن آپ جانتے ہیں دعود نے اس کو کہا کہ میں رب الافواج کے نام سے جو لشکروں کا خدا ہے اس کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں تجھے لڑنے کے لیے اور آج تیرا بھی اور تیری فلسطی فوجوں کا گوشت بھی ہوا کے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے عزیزوں جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں دعود مرد ایمان تھا حوصلہ رکھنے والا تھا اور وہ اس جات کے رہنے والے جولیت کے برخلاف کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا کام تمام کر دے اور اس دلیری اور جورت میں اس ایمان میں وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جولیت کا مقابلہ کرتا ہے اس نے ندی سے چند چکنے پتھر لیے فلاخن میں ایک ہی پتھر رکھا اور فلاخن گما کر دے ماری اور اس جولیت کے ماتے میں پتھر پیوست ہو گیا اسی جگہ ڈھیر ہو گیا اور پھر دعود نے اسی جاتی جولیت کی تلوار نکالی اور جاتی جولیت کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک چھوٹا لڑکا ایک اتنے بڑے سورمے کو ڈھا دیتا یعنی گرا دیتا ہے یہ کیسے ممکن ہوا میں آپ کو بتاؤں دعود کا جو آسرہ تھا اس کی جو امید تھی اس کا جو تکیہ تھا اس کا جو ایمان تھا وہ ہتھیاروں پر نہیں تھا جب سعول نے اس کو بھیجا تو اس کے سر پر لوہے کا خود رکھا لوہے کی ایک ذرا بکتر دعود کو پہنائی اس کے کندے پر شاید ایک نیزہ رکھا کہ اب تو جا اور جب دعود چلنے لگا ہوگا تو اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا اور مجھے لگتا ہے اس نے وہ خود بھی وہ ذرا بکتر بھی وہ جو اس کے پاس نیزہ تھا وہ بھی اتار کر سعول کے حوالہ کیا اور کہا بادشاہ سلامت یہ چیزیں آپ کو مبارک ہوں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے رب الافواج کا نام ہی کافی ہے وہ جانتا تھا کہ میں اسی نام سے فتح حاصل کر سکتا ہوں اس کے علاوہ فتح یابی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے خداون خدا فرماتا ہے کلام کہتا ہے نا جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جا سکتے ہیں لیکن فتح صرف اور صرف خداون کی طرف سے ملتی ہے یہ بات کہتے ہوئے آپ کی توجہ میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جن حالات سے دو چار ہیں شخصی طور پر کلیسیائی طور پر خاندانی طور پر یا ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بعض اوقات بیماری کے جاتی جولیت مایوسی کے جاتی جولیت ڈیپریشن کے جاتی جولیت شراب اور دیگر منشیات کے جاتی جولیت روپے پیسے کے فقدان کے جاتی جولیت روحانی تلزلی اور روحانی سرد مہری کے جاتی جولیت کاروبار نہ ہونے کے جاتی جولیت نفرتوں اور قدورتوں کے جاتی جولیت لڑائیوں اور جھگڑوں کے جاتی جولیت بدزبانی کے جاتی جولیت پست ہمتی کے جاتی جولیت رد کیے جانے کی سوچ کے جاتی جولیت آپ کے برخلاف سر اٹھاتے ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آتی ہو کہ اب میں کروں تو کیا کروں آپ جانتے ہیں ساؤل نے دعود کو مشورہ دیا تھا کہ تو یہ خود پہل لے ذرا بکتر پہل لے یہ نیزہ لے لے اور تو اس شخص کا جا کر مقابلہ کر شاید کئی لوگ آپ کو بھی اس طرح کے مشورے دیتے ہوں کہ تم فلان بزرگ کے پاس چلے جاؤ فلان مقام پر چلے جاؤ اور تمہاری بگڑی بن جائے گی فلان پادری سے دعا کرواؤ تو تمہارا کام بن جائے گا فلان 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 جگہ پر جاؤ فلان گورے سے دعا کرو اور فلان کالے سے دعا کرواؤ تو تمہارا کام بن جائے گا کیا ایسے ہی نہیں ہے اور کیا آپ بھی ایسی راہیں نہیں ڈھونڈتے کہ کسی طرح سے میں آزاد ہوں یقیناً آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بات دنکے کی چوٹ پر بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو مشورے دیں گے لوگ آپ کو راستہ دکھائیں گے لیکن لوگوں کے پاس حال نہیں ہے ہاں لوگوں کے پاس اس کا حال نہیں ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں لوگ مایوس ہوتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی نیدیں حرام ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں میں ان کے حسلے بھی بنداتا ہوں کئی لوگوں کے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم سکھ اور چین پائیں تو کیسے پائیں ان کو حسلہ دیا جاتا ہے لیکن وہ حسلہ پاتے نہیں ہے ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں خداون آپ کو تسلی اور اتمنان بخشیں لیکن عزیز میرا اور آپ کا اتمنان جو دوسروں کو دیا جاتا ہے یہ عارضی ہے اور وقتی طور پر ہے میں کبھی لوگوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتا جن کے عزیز اس دنیا سے چلے جائیں کہ خدا کرے کہ آپ اس دکھ کو بھول جائیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے میں اس دکھ کو نہیں بھولا یہ دکھ کبھی بھولا جا بھی نہیں سکتا لیکن میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اپنے عزیزوں کو کہ میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ جس کا فضل آپ کے لیے اور میرے لیے کافی ہے وہ آپ کو اس دکھ کے برداشت کرنے کا فضل انائت فرمائے اور پھر جب میں اس طور پر ایسے انداز سے ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ دکھ تو نہیں بھول پائیں گے لیکن اس دکھ کے برداشت کرنے کا خدا آپ کو فضل بخش سکتا ہے تو پھر وہ حسلہ پاتے اور دلری پاتے اور آگے بڑھتے ہیں مشورے دینے والے لوگ بہت ہیں لیکن حقیقی اتمنان اور حقیقی تسلی اور فتح اور غلبہ بریک تھرو صرف اور صرف خداون ہمارے خدا کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں میرے عزیز ہو میں آپ کے گوش گزار یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے برخلاف خواہ کسی قسم کا ہی دیوتا کیوں نہ آن کھڑا ہو آپ مایوس نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں آپ اپنے حالات کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ حالات کی یہ لہرے آپ کو ڈبو ڈالیں گی آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس کی روشنی میں یہ بات ایک سری حقیقت ہے کہ دعود جو جنگ لڑا وہ رب الافواج کے نام سے لڑا ہم جو دوسروں کے مشورے ہیں ان کی قدر کریں اور کرتے بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ دوسروں کے مشوروں کے قدردان ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کریں لیکن جنگ صرف خداون کے نام سے ہی لڑی جا سکتی ہے اور اسی کے نام سے آپ فتح یابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں ہے جب دعود جاتا ہے اور اس جاتی جولیت کو رب الافواج کے نام سے وہ ڈھیر کرتا ہے تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس پی یہ طول ہے یہ ہتھیار ہے کہ ہم بھی حالات کے اس جاتی جولیت کے برخلاف کھڑے کھڑے ہوں وہ اور اور اس رب الافواج کے نام سے اپنے حالات کے جاتی جولیت کو کہیں چھوڑ دے میرا راستہ ہٹ جا میرے راستے سے تمہارا میرے جیون میں میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہے اے بیماری کے دیوتا مایوسیوں کے جاتی جولیت دکھ اور تقالیف اور کرب اور سپریشن کے دکھ کے جاتی جولیت رب الافواج کے نام سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو زیر ہو جا اور نیست ہو جا اور جب آپ پیسہ کریں گے آپ کی زندگی میں خداون کا نام جلال پائے گا اور وہ آپ کو فتحیابی سے ہم کنار کرے گا آپ حیران ہوں گے لگ بگ چار سال مجھے ہو گئے ہے کہ میں یورپ میں ہوں خدا یورپ میں لایا کہ مختلف ممالک میں جا کر میں اس انجیل کی گواہی دوں ہوں غیر قوم میں بھی اور اپنوں میں بھی اور میں دیتا ہوں خواہ وہ ٹیلی ویزن کے ذریعہ سے ہو خواہ وہ ریڈ يو کے ذریعہ سے ہو خواہ و Lösung کے ذریعہ سے ہو خواہ وہ فیس بک سے ہو ہر ممکن طریقہ سے میں لوگوں تک اس خوش قبری کے کلام کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اسی مقصد کے لیے خدا مجھے یہاں لایا لیکن جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ چار سال سے میں اپنی فیملی سے نہیں ملا چار سال سے ہم سکائپ پر گاہے بگائے لیکن واتس اپ وائبر پر ڈیلی بات کرتے ہیں جب کبھی میں اپنے بچوں کی بابت سوچتا ہوں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے چار سال معمولی عرصہ نہیں ہے اور بعض اوقات میری آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں میں ٹوٹ جاتا ہوں ایموشنز اور جذبات میں آ جاتا ہوں اور شاید آپ کہیں کہ آپ نے کتنی دفعہ اپنے ان حالات کے دیوتاؤں کو للکا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں میں رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرتا ہوں اور خداوند کو پکارتا ہوں اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں خداوند ہمیں ری یونائٹ کر لیکن پتا ہے میری دعا کا ابھی تک جواب نہیں ملا لیکن اب ملنے والا ہے پتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ حالات میری منزل نہیں ہے یہ حالات میرا امتحان ہے آئیے ہیں سمجھ کیا آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی بیلڈنگز بن رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے اور اس بورڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے انڈر کنسٹرکشن آئی ایم انڈر کنسٹرکشن خدا مجھ پر کام کر رہا ہے فر دا بیسٹ انڈ برائٹ فیوچر خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے ایک بہترین مستقبل کے لیے خدا آپ کے جیون میں ایک کام کرنا چاہتا ہے اور جو بیماری اور جو دکھ اور جو تکلیف کے دیوتا پریشانیوں اور ٹینشنز کے جاتی جولیت آپ کو آ دباتے ہیں یاد رکھئے کہ خداون ضرور آپ کو آزاد کرنے کو ہے منزل دور نہیں ہے لیکن یہ ٹائم پیریڈ آپ کا انتہان ہے آپ کا ٹیسٹ ہے آپ خدا کے ساتھ وفادار رہے ایمان پر قائم رہے اور اس جاتی جولیت سے کہیں رب اللفواج کے نام سے تجھے گر جانے اور ڈھے جانے کا حکم دیتا اور یقین جانئے خداون آپ کے جیون میں آ کر چار چاند لگائے گا اور اس کے وسیلہ سے آپ کے وسیلہ سے جو وہ کام کرے گا اس کام کے وسیلہ سے خداون کا نام سر بلند ہوگا آپ کا بھی سر سر بلند ہوگا اور آپ ایمان میں ایسے مضبوط ہوں گے کہ دوسروں کی بہتری اور ترقی کا سبب ہوں گے میرے عزیز بھائی میری عزیز بہن تو مایوس نہ ہو رب اللفواج کے نام سے اٹھ حوصلہ پا اور حالات کے دیوتا کا مقابلہ کر اور دیکھ کے خداون کس طرح تیری زندگی میں انقلاب لاتا اور تجھے اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے ایمان پر اٹھ کھڑا ہو حوصلہ پا خدا پر بھروسہ کر فتح اسی کی طرف سے ہے کیونکہ یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہے میری دعا ہے کہ خداون آپ کی زندگی میں آ کر گہرا کام کرے اور جو پراسس آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس میں آپ کو خوب دلیری انائت فرمائے تاکہ آپ ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کریں رب الافواج کے نام سے کیونکہ فتح راہ میں ہے انتظار کیجئے اور انتظار کیجئے میرے اگلے پروگرام خدا کی آواز کے لیے ناظرین آئندہ بھی نوید ملک آپ کی خدمت میں ان پروگرامز کو لے کر حاضر ہوتا رہے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خدا کی آواز سرف اور سرف دائم تیلیویجن پر ملکہ سرف ملکہ ڈگڣو نوید ملکہ لیکی глубかった ڈگڈا موسیقی